موسیقی 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 باگہ گتھ سمنی میں یہودہ اسکریوتی کو اس جگہ کا پتہ تھا معلوم تھا سو باگہ گتھ سمنی میں یسو موسیقی نے جا کر دعا کی اور آزمائش کا مقابلہ کیا تین دفعہ یسو موسیقی نے وہاں پر دعا کی آزمائش کی کتنی لہریں تھیں تین لہریں جب خدام یسو موسیقی نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ان کو جب آزمائیا ابلیس نے تو تین دفعہ آزمایا اور اس دفعہ یسو مسیح نے کیسے ابلیس کا مقابلہ کیا تھا کلام کے ذریعے اور اب کی بار اپنی زمینی خدمت کے آخر میں جب یسو مسیح پر پھر سے آزمائش کا وقت آتا ہے تو اب کی بار یسو مسیح کیسے اس کا مقابلہ کرتے ہیں دعا سے یہی سبق وہ آپ کو اور مجھے سکھاتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی گتسمنی آتا ہے ہماری زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے جب کبھی ہم ایسی سخت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں تو ہمیں کس طریقے سے آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے کلام سے اور دعا سے کلام سے اور دعا سے ہم نے اپنے اچھے ارادوں کو نیک ارادوں کو اپنی اپنا زور اور قوت نہیں سمجھ لینا جس طرح شاگردوں کے ارادے نیک تھے ان کے ارادے اچھے تھے اور انہوں نے دعا نہیں کی اسی لیے وہ بھاگ گئے وہاں پر اور اس آزمائش پر غلبہ نہ پاسکے خیر اس سے آگے آج ہم شروع کریں گے جس موسی کو میں نے آپ کو بتایا تھا چھے دفعہ عدالتوں میں پیش کیا گیا تھا تین دفعہ جو مذہبی عدالتیں ہیں ان کے سامنے اور تین دفعہ دنیوی عدالتوں کے سامنے سب سے پہلے ہنہ سردار کاہن کے سامنے پھر کائفہ سردار کاہن کے سامنے اور پھر دوبارہ سے صدر عدالت کے سامنے یہ تین پیشیاں جو تھی یہ مذہبی پیشیاں تھی مذہبی عدالتیں تھی اور تقریباً قانون کے ہر ایک اصول کو توڑا گیا ان پیشیوں میں میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا نیکس کلاس میں کہ کس طرح ایک ایک جو ان کا مشنا کا قانون ہے جو کلام مقدس کا قانون ہے اور جو انصاف کا قانون ہے اس کی ایک ایک شک کو توڑا گیا اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں اور اس کے بعد تین دنیوی عدالتوں میں پیش کیا گیا سب سے پہلے پلاتوس کے پاس اور اس نے بھیجا ہیرودیس کے پاس اور واپس اس نے اس کو پلاتوس کے پاس بھیجا اور پھر خدا قانون یسو مسیح پر جو سزا کا ہے وہ حکم کیا گیا چھے عدالتوں میں پیشی بڑے مختصر وقت میں جلدی جلدی میں کرائی گئی ٹھیک ہے اور لیکن یہ ساری تفصیل کیونکہ آج پوری نہیں ہو سکتی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ہم نیکس کلاس میں پوری کی پوری تفصیل کو دیکھیں گے ایک ہی سیشن میں آج ہم یسو مسیح کی گرفتاری پر بات کریں گے میرے ساتھ نکالی ہے متی کی انجیل اس کا چھبیس ماں باب چھالیسویں آیت اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا میں یہاں پر رکوں گا اب ہوا کیا ہے تھوڑا سا ہم منظر کو دوبارہ سے سمجھیں گے کہ یسو مسیح باغ گت سمنی میں ہیں انہوں نے آٹھ شاگردوں کو دروازے پر چھوڑا اور خود تین شاگردوں کو لے کر آگے بڑے ہیں دعا کرنے کے لیے اور پھر ان تین کو بھی چھوڑا ہے اور ایک پتھر کا ٹپا آگے بڑے ہیں یعنی پچاس ساٹھ فٹ کہا جاتا ہے اتنا وہ آگے بڑے ہیں اور اکیلے میں انہوں نے دعا کی ہے اور تین سیشنز میں دعا کی ہے اور اس کے بعد وہ آتے ہیں شاگردوں کو جگاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں پھر جاتے ہیں اب انہوں نے دعا مکمل کر لی ہے انہوں نے اپنی سٹرنٹھ جو ہے اس کو اور اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اب وہ سلیب کے لیے مکمل طور پر بلکل تیار ہیں اور اب وہ آ کر اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ اٹھو چلیں میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے یہودہ اس کریوتی کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے بارہ میں سے ایک متی کی انجیل اسے کہتی ہے بارہ میں سے ایک مرکز کی انجیل میں تقریباً تین دفعہ لکھا ہے بارہ میں سے ایک لوکا کی انجیل میں بارہ لکھا ہے کہ بارہ میں سے ایک اس کا مطلب ہے کہ اس کو بار بار مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ ان بارہ میں سے ایک تھا ان بارہ میں سے ایک تھا کلام مقدس میں یہودہ اس کریوتی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت سخت زبان استعمال کی جا سکتی تھی لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا خدا کے الہام سے لکھی گئی یعنی جیل میں ایسی سخت زبان استعمال نہیں کی گئی حالانکہ اس نے جو کام کیا تھا اگر شاید کوئی انسان اس کو لکھتا تو دنیا جہان کا سخت ترین جو لفظ ہے وہ اس کے لیے استعمال کرتا کہ وہ بڑا ہی کوئی گھنونا کمبخت بدبخت اور پتہ نہیں کیا کیا انسان تھا وائل تھا رچڈ تھا اس قسم کا انسان تھا لیکن کلام مقدس میں اس کو کس طرح سے مخاطب کیا گیا ہے ان بارہ میں سے ایک لیکن کلیسیا میں ایسا نہیں تھا جو ارلی چرچ ہے جو شروع کی ابتدا کی کلیسیا ہے وہ لوگ بڑی نفرت کرتے تھے یہودہ اسکریوتی سے اس کے نام سے بھی نفرت کرتے تھے اتنی زیادہ اس سے نفرت کی جاتی تھی کہ اگر ہم جو شروع میں کتابیں لکھی گئی ہیں جو بیبلیکل بکس تو نہیں ہیں یعنی الہامی کتب نہیں ہیں لیکن لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی اس وقت چرچ کے لوگوں نے جو کرسن لوگ تھے مسیحی لوگ تھے یا ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی اور اس میں یہودہ اسکریوتی کا ذکر ملتا ہے میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو ہے یوسف ارمتیہ کی کہانی کتاب کا نام ہے یوسف ارمتیہ کی کہانی اس میں لکھا ہے کہ جو یہودہ اسکریوتی ہے یہ کائفہ سردار کاہن کا بھتیجہ تھا اور یہ بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ وہ شاگردوں میں مکس ہو سکے اور یسو مسیح کو پکڑوا سکے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ بات سچ ہے میں صرف آپ کو ایک کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لوگ یہودہ اسکریوتی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے پھر ایک کتاب ہے جس کو بولتے ہیں پلاتوس کے عمال اس میں کہانی بیان کی گئی ہے کہ یہودہ اسکریوتی نے جب یسو مسیح کو پکڑوایا تو وہ سیدھا اپنے گھر جاتا ہے اور اس کی بیوی اس وقت ایک چکن کو روست کر رہی تھی اور وہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کرلوں کیونکہ میں نے یسو مسیح کو پکڑوا دیا ہے اس کی بیوی کہتی ہے یسو مسیح کو پکڑوایا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یسو مسیح مردوں میں سے اٹھ کر مجھے پکڑ نہ لے اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر یہ چکن آگ میں سے نکل کر کہہ دے آواز لگائے اگر یہ مرگی اس آگ میں سے نکل کر بولنا شروع کر دے تب شاید ممکن ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر تیرے پیچھے آ جائے تو اسی وقت وہ جو مرگی تھی آگ سے نکلی اور اس نے بولنا شروع کر دیا یہ اس کتاب میں لکھا ہے اور یہودہ اسکریوتی نے فوراں جا کر خودکشی کر لی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے The Coptic Narratives of Ministry and Passion اس کے مطابق اس کی بیوی لالچی تھی اور وہ جسٹ ایک مہرا تھا جو کہ اپنی بیوی کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا ایک اور لکھائی ہے جس کو بولتے ہیں The Legendary اور اس میں لکھا ہے کہ یہودہ اسکریوتی جب پیدا ہوا تو اس کے والدین نے اس کو سمندر میں پھینک دیا یعنی وہ بھی اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ وہ اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بچ گیا اس کی جان بچ گئی اور وہ جب جوان ہوا تو فلسطین میں واپس آیا اور جو پینتوس پلاتوس ہے اس کی خدمت کرنے لگا بعد میں اس کو ایک خوبصورت عورت ملتی ہے فلسطین میں اور وہ اس سے شادی کر لیتا ہے لیکن بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ عورت اس کی ماں تھی اور وہ جو ایڈیپس کمپلیکس ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے شکار ہونے کی وجہ سے وہ ساری یہ والی حرکتیں کرتا ہے جو اس نے کی ہیں ایک اور کتاب لکھتی ہے کہ وہ اتنا سوج گیا تھا اس کا چہرہ اتنا سویل ہو گیا تھا کہ جو فیزیشنز تھے جو ڈاکٹرز تھے ان کو اس کی آنکھیں نہیں مل پاتی تھی کہ یہ کہاں پر ہے اور اس کے جسم میں سے کیڑے نکل آئے اور اس کو بعد میں اسی سے وہ مر گیا اور اس کو پھینک دیا گیا دفنا دیا گیا اور وہاں پر کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا جہاں اس کی لاش تھی کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ بدبو تھی خیر یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہودہ اسکریوتی سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے بہت زیادہ نفرت اور اس کے بارے میں بہت بہت سخت باتیں چند ایک تو میں نے آپ کو بتائی ہیں سٹوریز لیکن بہت سخت باتیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں جو ارلی رائٹنگز ہیں لیکن کلام مقدس میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے بارہ میں سے ایک ان بارہ میں سے ایک شاید اس کا مطلب یہ ہے لکھنے والے کی انٹینشن شاید یہ ہے کہ جتنا گھنونہ کام اس نے کیا جتنا غلیز کام اس نے کیا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان بارہ میں سے ایک کوئی ایسا کر سکتا ہے جو ایک پرفیکٹ شخص کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ایک پرفیکٹ مسیح کے ساتھ ایسے راستباز شخص کے ساتھ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کے خلاف کوئی ایسا کام کر سکتا ہے شاید یہ ناقابل یقین بات ہے شاید یہ ناقابل یقین ہے کہ اس کے اپنے ساتھیوں میں سے اس کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے اس لئے اس کو لکھا گیا ہے کہ ان بارہ میں سے ایک جو اس کے ساتھ تھے جو اس کے ساتھ چلتے تھے جو اس کی خدمت سے برکت پاتے تھے انہی میں سے ایک اٹھا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے کلام مقدس میں اس کو بہت زیادہ سخت الفاظ سے مخاطب یہاں پر نہیں کیا گیا اب ہو کیا رہا تھا کہ یسو مسیح جب بالا کھانا میں ہیں تو وہاں پر وہ عید فسا کا کھانا کھا رہے ہیں اور یہودہ اسکریوتی کو وہاں سے نکال دیا انہوں نے یہودہ اسکریوتی کو وہاں سے جانے کے لیے کہا کہ جو تو کرنا چاہتا ہے اس کو جلد کر لے اگر اب آپ امیجن کریں تھوڑا سا تو یروشلیم عید کا سما ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ شاید جس طرح چاند رات کا سما ہے ہوتا ہے اسی طرح کا سما تھا لوگ فسا کا کھانا کھا رہے تھے ہر طرف رشی رش ہے لاکھوں لوگ پورے ملک سے اور آس پاس کے ملکوں سے اکٹھے ہو کر یروشلیم میں جمع ہیں اور وہ عید فسا کا کھانا کھا رہے ہیں کچھ لوگ جو گلیلی ہیں جو فریسی ہیں انہوں نے ایک دن پہلے فسا کو زبا کیا ہے اور وہ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کیونکہ ہمیشہ رات کو کھایا جاتا تھا اس لیے رات کو وہ لوگ بیزی تھے ایسا نہیں تھا کہ بلکل سنسان تھا ویران تھا وہ لوگ کھانے میں بیزی تھے اور نہ صرف یسو مسیحر اس کے شاگر کھانے میں بیزی تھے اس طرح کے بہت سارے گروپس ہوں گے جو کہ اس وقت کھانے میں بیزی ہوں گے کیونکہ دس لوگ کم از کم دس لوگ خاندان کے ایک برے کو کھاتے تھے سو بہت سارے گھرانوں میں اس وقت فسا کا کھانا کھایا جا رہا تھا اور یہودہ اسکریوتی وہاں سے نکلتا ہے اور سیدھا کہاں جاتا ہے سردار کاہنوں کے پاس اور جا کر ان کو کہتا ہے کہ یسو مسیح اکیلہ ہے اس کے صرف شاگرد اس کے ساتھ ہیں یہ سب سے اچھا اور بہترین موقع ہے کہ ہم اسے پکڑ سکتے ہیں گرفتار کر سکتے ہیں یعنی میں نے جو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں بغیر شور شرابے کے بغیر کسی حل چل کے چپکے سے خاموشی سے اس کو پکڑوا دوں گا تو اب وہ وقت ہے جلدی کرو اور نکلو اور اس کو پکڑ لو کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پر اکیلا ہے اس کے آس پاس بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے کسی کو بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے یسو مسیح نے کسی کو نہیں بتایا تھا پترس و یوہنہ کو ایک نشانی دی تھی اور وہ خود اپنے شاگردوں سمیت وہاں پر گئے تھے لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے یہود اسکریوتی کو پتا تھا اور وہ سردار کہنوں کے پاس جاتا ہے تاکہ ان کو یہ انفرمیشن دے سکے اگر آپ سوچیں تو ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ سات آٹھ بجے شاید یہود اسکریوتی وہاں پر نکلا ہو کیونکہ چھ بجے کے بعد وہ سارا انتظام شروع کرتے تھے شام چھ بجے کے بعد اور تقریباً بارہ بجے کے قریب یسو مسیح باغے گتسمنی میں گئے ہیں میڈ نائٹ سے پہلے یا اس کے آس پاس سو یہ جو درمیان والا ٹائم ہے اس میں یہود اسکریوتی نکل گیا ہے اب اس کے پاس چند گھنٹے ہیں ایسا نہیں تھا کہ سردار کہن اور وہ سارے لوگ بالکل تیار بیٹھے تھے کہ کب یہودہ آئے اور ہمیں بتائے اور ہم نکل پڑے ان کو تیاری کے لیے تھوڑا وقت لگا ہوگا کیونکہ وہاں پر سردار کہن تھے ٹیمپل پولیس تھی اور ساتھ فوجی بھی آئے تھے یعنی رومی فوجی بھی آئے تھے سو اگر آپ سوچے تو وہاں پر ہوا کیا ہوگا کہ یہودہ اسکریوتی سردار کہنوں کے پاس گیا ہے ان کو انفرمیشن دی ہے ان لوگوں نے باقی لوگوں کو اکٹھا کیا ہے جتنے سین ہیڈرنسٹ وہ اکٹھے کر سکتے تھے یعنی صدر عدالت کے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے اور وہ تقریباً سارے وہاں پر تھے اس کے علاوہ جو ٹیمپل پولیس تھی وہ انہوں نے ساتھ لی جو بزرگ تھے وہ انہوں نے ساتھ لیے اس کے علاوہ ہمیں ایک کلو ملتا ہے کہ شاید پلاتوس سے بھی انہوں نے بات کی کیونکہ جب جی اٹھنے قبر میں دفنانے کے بعد وہ پلاتوس سے بات کرتے ہیں تو وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی بڑا ہو تو شاید انہوں نے پلاتوس سے بات کی تھی اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں فوج دی جائے ہمیں فوج دی جائے ہمارے ساتھ سپاہی کیے جائے اور وجہ کیا بتائی ہوگی کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بتاتا ہے رومی فوج اس لیے آئے گی ان کے ساتھ ہرگز نہیں تھوڑا تھوڑا عرصہ ہی پہلے کیا ہوا تھا کہ برابا کو انہوں نے ایک بغاوت کے سلسلے میں قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا رومی فوج بلکہ آج بھی کوئی بھی فوج کوئی بھی ملک بغاوت کو برداشت نہیں کرتا تو جب برابا اٹھا ہے اس کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اب بھی انہوں نے یہی کیس پریزنٹ کیا ہوگا کہ یسو مسیبھی شاید کوئی ریولوشن لانا چاہتا ہے شاید یہ روم کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کو جلد از جلد پکڑ لو ورنہ یہ ریولوشن لے آئے گا اور تم لوگ خراب ہو گئے پلاتوس کو اپنی نوکری کا ڈر تھا کیونکہ وہ بھی رومن جو گورنمنٹ تھی اس کا مقرر کردہ شخص تھا اور اس کو بعد میں نکال بھی دیا گیا تھا اور اس نے بعد میں خود کشی بھی کر لی تھی یہ ہم نیکس سیشنز میں دیکھیں گے تو اس کو کیونکہ اس کی بہت زیادہ شکایتیں آ رہی تھی سبح پلاتوس بھی کوئی شکایت تب برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کی تین شکایتیں لگ چکی تھی اور اب وہ آخری وارننگ پر تھا یعنی جو روم کا بادشاہ تھا اس نے اس کو آخری وارننگ دے رکھی تھی کہ اگر اب کی بار تمہاری طرف سے کوئی شکایت آئی تو تمہاری جان جائے گی یہ پلاتوس کو آخری وارننگ تھی سو وہ ایک بھی مزید جو واقعہ ہے یا جو انسیڈنٹ ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا سو انہوں نے اگر پلاتوس کو جا کر کہا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ ریولوشن لانا چاہتا ہے روم کی خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے تو کیا رو پلاتوس اس کو فوج نہیں دے گا سپاہی اس کے ساتھ نہیں کرے گا وہ بالکل کرے گا اور وہ سپاہی ساتھ لے کر آتے ہیں خود بھی سارے ساتھ آتے ہیں اور سپاہی بھی سارے ساتھ آتے ہیں سو یہودہ اسکریوتی اس سارے پروسس میں بیزی ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے بسیکلی اس نے جا کر سردار کاہینوں کو بتایا ہے سردار کاہین اپنے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں وہ جا کر فوج سے بات کر رہے ہیں جو اور ان دنوں میں فوج زیادہ ہوتی تھی یعنی آہ فسا تھی اور جب ایدے فسا ہوا کرتی تھی تو ایکسٹرا ٹروپس یعنی زیادہ فوجی یروشلیم میں بلائے جاتے تھے کیونکہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو زیادہ نفری کی ضرورت پڑتی تھی اس کے علاوہ جو پلاتوس ہے یہ بھی یروشلیم میں نہیں رہتا تھا یہ کیسریہ میں رہتا تھا لیکن جب ایدے فسا یا کوئی بڑا موقع آتا تھا تو یہ وہاں سے یروشلیم آ جایا کرتا تھا اور جیسے ہی وہ ایونٹ یا عید ختم ہوتی یہ واپس چلا جاتا تھا تو ان دنوں میں پلاتوس بھی یروشلیم میں اسی لیے آیا ہوا تھا کیونکہ ایدے فسا تھی اور ایکسٹرا فوج یا ایکسٹرا نفری بھی آئی ہوئی تھی کیونکہ لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا اور ان کو کنٹرول کرنا ان کا مقصد تھا اب یہ ہوگا اس کے یوتی کلام میں لکھا ہے کہ شیطان اس میں سما گیا کوئی چھوٹی موٹی بدرو نہیں تھی اس میں شیطان بزاتے خود اس میں سما چکا تھا اس کے ایکشنز کو کون کنٹرول کر رہا تھا شیطان بزاتے خود کیونکہ یہ بہت بڑی روحانی جنگ تھی نجات کی تاریخ کی سب سے بڑی روحانی جنگ تھی اور شیطان نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی غلطی ہو سو وہ بزاتے خود یہودہ اسکریوتی میں سما جاتا ہے اور اس سے سارے ایکشنز کو پرفارم کراتا ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے شیطان نے اس کی زندگی کا کنٹرول خود سنبھال لیا تھا لیکن جیسے ہی اس محسین اس کو نوالا دیا اس کے بعد شیطان اس میں سما گیا اور وہ وہاں سے نکل گیا اب ہم آج بھی ایسا ہی ہے ہماری بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ قصوروار نہیں ہے کیونکہ یہ کنٹرول کس نے شیطان کو سپرد کیا ہے انہوں نے خود یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کنٹرول کس کے سپرد کرتے ہیں اگر ہم روح القدس کے سپرد کرتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں روسے معمور ہونا روسے معمور ہونا یعنی ہماری زندگی کا ہماری سوچوں کا ہمارے فیالوں کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے روح القدس کے ہاتھ میں ہے اور جب روح القدس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو پھر definitely شیطان ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے چاہتا ہے آپ کو لے چلتا ہے اب کیونکہ اتنا رش تھا اور بہت زیادہ لوگ تھے سو جب وہ نکلے تو اس کراؤڈ میں کون کون شامل تھا اس کراؤڈ میں کون کون شامل تھا اس سے آگے کیا لکھا ہے اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاتھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی باقی انجیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک پلٹن تھی سردار کاہن تھے اور اور کون تھا بزرگ تھے سردار کاہن تھے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ گروپ کا مکسچر کیا تھا سب سے پہلے وہاں پر جو لفظ یونانی استعمال ہوا ہے اس کے مطابق جو پلٹن جس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کو بولتے ہیں one tenth of a legion one tenth of a legion legion میں زیادہ سے زیادہ چھ ہزار لوگ ہوا کرتے تھے اور دسویں حصے کا کیا مطلب ہے چھے سو لوگ چھے سو لوگ ایک پلٹن کا کیا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ چھے سو لوگ سو چھے سو لوگ جو ہیں سکس ہنڈرڈ جو آرمی کے بندے تھے وہ انہوں نے اپنے ساتھ لیے اس کے علاوہ جو سین ہیڈرن ہے اس میں ستر لوگ ہوا کرتے تھے اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس گروپ میں یسو مسیح کے کو پکڑنے کے لیے ساتھ آئے ہوں گے اس کے علاوہ ٹیمپل پولس تھی اور بہت سارے کاہن تھے اور کاہنوں کے ملازم تھے سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تقریباً ایک ہزار کا کراؤڈ تھا تقریباً ایک ہزار کا کراؤڈ تھا اور ان کے پاس ہتھیار کیا کیا تھے لاتھیاں اور تلواریں لاتھیاں اور تلواریں یہ تلواریں وہ نہیں ہیں وہ جو لمبی بڑی تلوار ہوا کرتی ہے بلکہ رومن فوج کے پاس دو قسم کی تلواریں ہوا کرتی تھیں ایک چھوٹی تلوار اور ایک بڑی تلوار جو بڑی تلوار تھی یہ صرف تب وہ لیا کرتے تھے جب وہ کسی باقاعدہ جنگ میں جاتے تھے لیکن عام طور پر جس طرح آپ سمجھ لیں کہ پسٹل ہے اور چھوٹی تلوار تھی اور یہ چاکو کی طرح تھی اس کو وہ ہر وقت پاس رکھا کرتے تھے ایک ڈیگر یا چاکو کی طرح زیادہ بڑی نہیں ہوا کرتی تھی تو اس کو وہ ہر وقت پاس رکھا کرتے تھے اور جو لاتھیاں ہیں یہ رومن فوج نہیں بلکہ یہ ٹیمپل پولس کا ہتھیار تھا لاتھیاں لینے کا مطلب یہ ہے کہ رومن فوج کے ساتھ ساتھ ٹیمپل پولس بھی تھی یعنی وہ لوگ جو حیکل کی حفاظت پر معمور تھے اور وہ یہودی تھے یہودی لوگ جو حیکل کی حفاظت پر معمور تھے جو یہودی پولس تھی جو کہ سردار کہن کو حیکل کے کپتان کو رپورٹ کرتی تھی وہ بھی ساتھ موجود تھی یہ لاتھیاں لے کر اور چاکو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں اب کیونکہ رات کا وقت ہے اور عید فسا ہے رش ہے ہر طرف تو اتنے سارے اگر لوگ نکل بھی رہے جہاں پر لاکھوں لوگ شہر میں موجود ہیں تو کسی کو کوئی اتنا شک نہیں ہوگا اگر فوج یہاں پر گھوم پھر رہی ہے عید کے دوران یا پولس کی آپ کو بے شمار گاڑیاں نظر آتی ہیں کسی بھی عید کے دوران تو آپ حیران نہیں ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ فیسٹیول ہے عید کا سیزن ہے تو یہ ان لوگوں کی نارمل پریکٹس ہے اور اسی طرح اگر سردار کاہن سارے اکٹھے ہوتے ہیں ایک پورا گروپ بن کے نکلتا ہے تو لوگوں کے لیے کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں تھی کیونکہ عید تھی لوگ بہت زیادہ تھے اور رش وہاں بہت زیادہ تھا اب یہ ہوگا اسکریوتی نے ان کو ایک نشان دے رکھا تھا ان کو ایک نشان دے رکھا تھا اور وہاں پر اس نے کہا تھا کہ جس کو میں جا کر چوموں وہی ہے اسے پکڑ لینا اسے جانے نہ دینا اب جب وہ اس بڑی ملی جلی بھیڑ کے ساتھ آتے ہیں تو یوہنہ کی انجیل میں ایک واقعہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یوہنہ کی انجیل میں کیا لکھا ہے کہ یسو مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ میں سیکونس میں اس کو آپ کو بیان کروں گا کیونکہ اکثر ہم متی مرکس لوکر یوہنہ کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا اور کون سا بعد میں ہوا تو جب یوہنہ کی انجیل کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسو مسیح خود آگے لگے ہیں یسو مسیح خود آگے لگے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کس کو دھونڈتے ہو اس بھیڑ سے کیا پوچھتے ہیں کس کو دھونڈتے ہو آئیے یوہنہ کی انجیل میں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اٹھارمہ باب پانچویں سے انہوں نے اسے جواب دیا یسو ناصری کو یسو نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے دھونڈتے ہو انہوں نے کہا یسو ناصری کو یسو نے جواب دیا میں تم سے کہتے چکا ہوں کہ میں ہی ہوں پس اگر مجھے دھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ یہودہ اسکریوتی نے ایک نشان دیا ہے کہ جس کو میں جا کر چوموں گا وہی ہے اور اسے پکڑ لینا لیکن یسو مسی نے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی اپنے آپ کو پاورفل ثابت کیا ہے وہ بے بس نہیں ہے یسو مسی نے کیا کہا تھا کہ میں اپنی جان دیتا کوئی مجھ سے میری جان لیتا نہیں بلکہ میں خود ہی اپنی جان دیتا ہوں کوئی یسو مسی یہاں پر بے بس نہیں ہے کہ ایک ہزار لوگ اسے پکڑنے کے لیے آ جائیں اور وہ اب بے بس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا یسو مسی نے جب کہا میں ہی ہوں تو یہ ٹائٹل کس کا ہے میں ہوں آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائٹل خدا کا ہے اس کی پرسنیلٹی کا اس کی ذات کا اتنا روب تھا اس کے جو شخصیت تھا اس کا اتنا جلال تھا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے اور گر پڑتے ہیں گر پڑتے ہیں شاگرد بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمسی بے بس نہیں ہے یہ سمسی یہاں پر بے بس نہیں ہے کہ کوئی گروپ اس کو پکڑنے آ گیا ہے اور اب وہ اس کو پکڑ کر لے جائے گا اور یہ سمسی کچھ بھی نہیں کر پائیں گے بلکہ یہ سمسی خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کریں گے پلادوس کو بھی یہ سمسی نے اسی طرح کہا تھا کہ یہ اختیار تجھے آسمان سے ملا ہے تیرا کوئی اختیار نہیں ہے مجھ پہ جہاں بھی یہ سمسی کی آپ حلیمی کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ اس کے جلال کو بھی دیکھتے ہیں وہ چرنی میں پیدا ہوا تھا لیکن فرشتے اس خوشی کو منانے آئے تھے جہاں پر وہ لازر کی قبر کے سامنے جا کر روتا ہے ہم اس کی انسانی طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کو دکھ ہوا وہاں پر ہی وہ اس کو حکم دیتا ہے اور مردہ قبر سے باہر آ جاتا ہے یہاں پر بھی جہاں یسو مسی کی آپ حلیمی دیکھتے ہیں کہ وہ خود ان کو اپنے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی پاور کتنی زیادہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ بے بس نہیں ہے بلکہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے اور وہ خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے اب جب یہودہ اس کے یوتی آیا تو اس نے کس یعنی چومنے کا نشان دیا کہ جس کو میں چومو وہی ہے جو چومنے کا آلامت تھی بسیکلی ایک شاگرد اپنے استاد کو جب چومتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے انکنڈیشنل محبت کرتا ہے عام طور پر اور یہ ہمیشہ استاد پہلے چومتا تھا اور شاگرد بعد میں یہ بہت بری بات تھی کہ شاگرد جا کر استاد کو ڈائریکٹلی چوم سکے اور وہ بھی گال پر چومیں ایسا نہیں ہوتا تھا اگر آپ نوکر سے بھی نیچے کے درجے پر ہیں تو آپ ہاتھ کی بیک سائیڈ پر چومتے تھے اور اگر آپ نوکر ہیں یا اس سے تھوڑا سا بڑا درجہ رکھتے ہیں تو آپ ہاتھ کے سیدھے سائیڈ پر چومتے تھے اور اگر کوئی غلام ہے تو وہ قدموں کو چومتا تھا اگر آپ کسی سے رحم یا مرسی ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہ جو گارمنٹ کا ہم ہوتا ہے یعنی کنارہ پشاک کا کنارہ اس کو چوما جاتا تھا اور مختلف طریقے تھے اپنی ریورنس اپنی رسپیکٹ کو شو کرنے کے لیکن جو گال پر چومنا ہے یہ انتہائی محبت انتہائی قربت اور بہت ہی زیادہ افیکشن کو شو کرتا ہے اور آپ اس گھنونش شخص کی سوچ دیکھیں کہ وہ کچھ بھی نشانی رکھ سکتا تھا کہ میں اس کا ہاتھ چوموں گا میں اس کا گارمنٹ یا اس کی پشاک کو چوموں گا لیکن اس نے کیا چوز کیا وہ نشان چوز کیا جو سب سے زیادہ محبت اور افیکشن کو شو کرتا ہے مرکس کے مطابق اس نے صرف ایک دفعہ نہیں چوما بلکہ وہ بار بار چوم رہا ہے بار بار چوم رہا ہے بار بار چوم رہا ہے اس کو شاید یہ شک تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اور شاگرد آ کر کہہ دے کہ یہ سو میں ہوں شاید کوئی اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں شاید موویز میں اور ڈراموں میں کہ ایک شخص کوئی کوئی پکڑ لے جاتا ہے اور اس کے ساتھی کہہ دیتا ہے کہ وہ میں ہوں مجھے پکڑ دو تو شاید کوئی شاگرد نے ایسا کہہ دے کہ وہ میں ہوں اس لیے اس نے نشانی دی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے کیونکہ رومن فوج کو نہیں تھا پتا وہ شاید اس کو نہ پہچان پاتے رات کے اندھیرے میں اور وہ ساتھ میں لائٹوں کا سمان یعنی اپنی ٹورچز جو مومبتیاں جو بھی ان کے پاس تھا وہ بھی لے کر آئے تھے ان کا خیال تھا کہ شاگرد بھاگیں گے اور ہمیں شاید اس کو بھاگ کر دھونڈنا پڑے گا پکڑنا پڑے گا حالانکہ بہت زیادہ اس وقت روشنی تھی جو عید کا یہ چاند کا فل مون تھا چودویں تھی کیونکہ نسان کا مہینہ یہ اس کی چودہ تاریخ تھی اور نسان کا مہینہ شروع ہی چاند سے ہوتا تھا سو فل مون تھا پوری روشنی تھی اس کے باوجود وہ اپنی جو لائٹیں ہیں ان کو لے کر آئے ان کو لگتا تھا شاید یہ بھاگیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا پڑے گا لیکن یہودہ نے نشان دیا تھا کہ جس کو میں چوموں وہی ہے اس کو پکڑ لینا اور جانے نہ دینا اب یسو مسیح نے اپنا کنٹرول ظاہر کیا ہے یسو مسیح نے اپنا مکمل اختیار ظاہر کیا ہے کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا اس کو کہا ہے کہ جو تُو کرنے آیا ہے وہ کر لے جو تُو کرنے آیا ہے وہ کر لے اب پترس یہاں پر ایک کام کرتا ہے اور وہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے پترس کیا کرتا ہے اس کے پاس ایک تلوار ہے یہ وہی تلوار ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ تلوار نکالتا ہے اور پوچھتا ہے لوکہ کی انجیل کے مطابق کہ کیا ہم تلوار چلائیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ سن اسی کو اجواب دے وہ تلوار سلا دیتا ہے اور یہ آپ کو پترس کی شخصیت سے اندازہ ہو چکا ہوگا ہے کہ اس میں سبر نہیں ہے اس نے پوچھا کہ کیا اے استاد کیا ہم تلوار چلائیں اور اس سے پہلے کہ یہ سن اسی کو اجواب دے وہ تلوار چلا دیتا ہے اور سردار کہہ ان کے نوکر کا کان اڑا دیتا ہے اب آپ بھی سمجھتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اتنا تلوار چلانے میں ایکسپرٹ نہیں تھا وہ تو مچھیرا تھا تو کیا اس نے کان کا نشانہ لیا ہوگا اس نے گردن کا نشانہ لیا ہوگا یہ اس سے مس ہو گیا اور اس کا کان جاوڑا اور یسو مسیح نے وہاں پر ایک اور موجزہ کیا کہ اس کے کان کو اچھا کیا اور یہ پہلا موجزہ ہے کلام میں واحد موجزہ ہے جہاں پر یسو مسیح نے کسی تازہ زخم کو اچھا کیا تھا اس کے علاوہ آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی یہ واحد موجزہ ہے جہاں پر ایک تازہ بالکل فریش وونڈ جس میں سے خون نکل رہا ہو اس آہ زخم کو اچھا کیا تھا اب یہاں پر جو تلوار کا ذکر ہے ہم پڑھتے ہیں کہ کیا یسو مسیح نے خود نہیں کہا تھا کہ اپنے ساتھ تلوار لے لو تھوڑا پہلے کیا یسو مسیح نے خود نہیں کہا تھا کہ جس کے پاس کرتا ہو وہ کرتا بیچے اور تلوار لے لے اور پترس اور یوہنہ نے دو تلواریں پیش کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے پاس دو تلواریں ہیں یہ اگین کیوں بڑی تلوار نہیں ہے یہ وہ چھوٹا چاکو ہے تو یسو مسیح نے کہا تھا بہت ہیں اس کا پھر کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا جب یسو مسیح نے سکھانا چاہ رہے تھے انہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ وقت آتا ہے کہ میں تم سے جدا کیا جاؤں گا میں تم سے جدا کیا جاؤں گا اس وقت تم پر ایک مشکل وقت آئے گا ایک مشکل گھڑی ہوگی اور وہ مشکل گھڑی کس طرح کی ہوگی اس طرح کی ہوگی جب آپ self defense میں جائیں گے جب آپ کو resources کی ضرورت پڑے گی لیکن یہ تلوار وہ تلوار نہیں ہے جو ہمام طور پر پڑتے ہیں کہ آپ کو اپنے سیلف ڈیفنس میں تلوار چلانے کی ضرورت پڑے گی ایسا ہرگز نہیں ہے دوسرا کرنٹھی اس کے دس میں باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے ہمارے لڑائی کی ہتھیار کیا ہیں روحانی ہے اور کلو کو ڈھا دینے کے قابل ہیں اس سے یسو مسیح ان کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ روحانی تلوار لے لو یہ وہ جسمانی تلوار نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی پترس نے تلوار چلائی یہ سمسی نے اس کو کیا بولا تلوار کو میان میں رکھو کرسچینٹی تلوار سے آگے نہیں بھڑتی کوئی ہولی وار نامی چیز نہیں ہے اگر آپ مسیح کے نام پر لڑتے ہیں اگر آپ مسیح کے نام پر بدلہ لیتے ہیں اپنے حقوق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کچھ کلام مقدس میں بیان نہیں کیا گیا جس طرح آرزو راجہ کے کیس میں بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ہمیں اپنے حقوق لینے پڑیں گے ہمیں چھیننے پڑیں گے ہمیں نکلنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا یہ سارا کلام کی اگینسٹ ہے کلام میں آپ بائے فورس چیزوں کو نہیں لے سکتے آپ گورنمنٹ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے احتجاج اور اس طرح کے مظاہروں میں شریک نہیں ہو سکتے یہ کرسچن کا رویہ نہیں ہے ایک مسیحی کا رویہ ایسا نہیں ہے جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے ہی قتل کیے جائیں گے سو یسو مسیح کا مقصد تھا کہ جو روحانی تلوار ہے اس کو لے لو وہ سکھانا چاہتے تھے کہ کل کو ایک وقت تم پر آئے گا کہ تمہیں اس تلوار کی ضرورت پڑے گی تمہیں کلام کی ضرورت پڑے گی لیکن شاگرد ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائے اور وہ جلدی سے کیا کرتے ہیں دو تلواریں پیش کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہے یہ سمسیح نے کہا تھا فریسیوں کے خمیر سے خبردار رہو تو شاگردوں کے ذہن میں فوری کیا آیا تھا کہ ہم روٹی لینا بھول گئے ہیں یہ سمسیح ایک روحانی بات کرتے تھے اور ان کے ذہن میں فورا جسمانی خیال آتا تھا یہ سمسیح یہاں پر بھی اور بات کرنے اور ان کے ذہن میں فورا ایک بات آئی اور انہوں نے تلواریں پیش کر دی کہ یہ دیکھو میرے پاس دو تلواریں موجود ہیں یہ سمسیح نے کیا کہا بہت ہے رینڈ دیو میرا یہ مطلب نہیں سی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا رینڈ دیو بہت نہیں سمجھ آئی آپ کو اس بات کی کہ وہ کچھ اور ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں اور وہ ان کو فیزیکلی تلواریں دے رہے ہیں کہ یہاں پر دو تلواریں موجود ہیں یہ سمسی کہتے ہیں کافی ہے آپ پی تنباہ سے سمجھ آ جائے گی کیونکہ وہ جب بھی ان کو کوئی سبق سکھانا چاہتے تھے وہ کوئی نہ کوئی جسمانی اور وہاں پر موجود چیز کو بیچ میں لے آیا کرتے تھے سو پترس وہی تلوار کھینچتا ہے اور اس کا کان اڑا دیتا ہے اب یسو مسیح اس کو تین باتیں کہتے ہیں کہ تلوار کو میان میں رکھو اور اس کی وہ تین وجوہات بتاتے ہیں تین وجوہات کیا ہیں آئیے پڑھتے ہیں باون آیت سے یسو نے اس سے کہا اپنی تلوار کو میان میں رکھ کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے پہلی وجہ کیا بتائے کہ جو تلوار چلائے گا وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا یورپ میں آج کل لوگ capital punishment یعنی سزائے موت کے خلاف بہت ساری مہم جوئی کر رہے ہیں کہ capital punishment نہیں ہونی چاہیے یعنی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے لیکن خدا کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو تلوار سے قتل کرے گا وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا اور یسو مسیح اس قانون کو دوبارہ سے ریٹریٹ کر رہے ہیں وہ دوبارہ سے اس پر مہر سبت کر رہے ہیں کہ یہی قانون ہے اگر تم قتل کرو گے پترس کو کہا کہ اگر تم تلوار سے قتل کرو گے تو ان کے پاس ہر ایک حق موجود ہے کہ وہ بھی تمہیں قتل کریں جو تلوار سے قتل کرے گا جو کسی کی جان لے گا جو کسی کی زندگی لے گا اس کو بھی ویسے ہی جان دینی ہوگی اس کو بھی اپنی زندگی سے اس کی قیمت چکانی ہوگی خدا کا قانون یہ نہیں ہے کہ اس کو عمر قید کر دیں اور اس کو مارے نہ بلکہ جو کسی کی جان لے اس کو اپنی جان دینی ہوگی سو یہ سمسی کیپٹل پنشمنٹ کی یہاں پر بات کرتے ہیں دوسری وجہ وہ بتاتے ہیں کیا تمہیں ہی سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا بارہ تمن ایک تمن ایک لیجن کو بولتے ہیں لیجن ہم نے دیکھا کہ چھے ہزار یعنی کتنے فرشتے بہتر ہزار ایک تمن میں کتنے ہیں چھے ہزار اور بارہ تمن میں بہتر ہزار یہ سمسی کہتے ہیں کہ میں خدا سے درخواست کر سکتا ہوں اور وہ ابھی کے ابھی بہتر ہزار فرشتے میری ڈسپوزل پہ کر دے گا مجھے دے دے گا اور ایک فرشتہ کتنا طاقتور ہے کلام مقدس میں کیا بتایا گیا ہے آپ کو یاد ہے پرانے اہر نامے میں یہ دوسرا سلطین ہے اس کا انیس میں بابر پینتیس میں آئے تھے ایک لاکھ پچاسی ہزار پیادے ایک فرشتے نے قتل کر دیئے تھے اس جنگ میں آپ اس جنگ کا حال پڑ سکتے ہیں دوسرا سلطین اس کے انیس میں باب میں ایک لاکھ پچاسی ہزار لوگ اس نے قتل کیے تھے تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہتر ہزار فرشتے کتنا نقصان کر سکتے ہیں تو یسو مسیح کہتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر کوئی پاورلس ہوں یا میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے اگر میں باب سے درخواست کروں تو وہ بہتر ہزار فرشتے ابھی بھیج سکتا ہے اور بہتر ہزار فرشتے اور وہ تو صرف ایک ہزار لوگ تھے اگر ایک فرشتہ ایک لاکھ پچاسی ہزار کو قتل کر سکتا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو یسو مسیح کے صرف بولنے سے ہی دور جا کر گرے ہیں تو وہ ان کا کیا اختیار ہے یسو مسیح کے پاس اور تیسری بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ مگر وہ نوشتے کے یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے یعنی تیسری وجہ کیا ہے کہ نوشتوں کا پورا ہونا پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ فیٹل جو تلوار سے قتل کرے گا وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لڑائی کے ہتھیار روحانی ہیں جسمانی نہیں ہے دوسری وجہ کیا ہے کہ ہمارے لڑائی کے ہتھیار روحانی ہیں ہم روحانی طور پر لڑتے ہیں جسمانی طور پر نہیں جسمانی طور پر کرسچینٹی میں کوئی جنگ نامی چیز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے پھرے اور یا کرسچینٹی کا پرچار قتل و غارت سے کریں یا فورس سے کریں زبردستی کریں ایسا کرسچینٹی میں کچھ نہیں ہے اور تیسری وجہ کیا بتاتے ہیں کہ کلام مقدس کا پورا ہونا ضرور ہے نوشتے پورے ہوں اس لیے یہ بات کی گئی ہے اب یہاں پر یسو مسیح خود ان کو حوالے کرتے ہیں اور وہ یسو مسیح کو پکڑ لیتے ہیں یسو مسیح کو پکڑ لیتے ہیں یعنی اگر میں اس کو سمرائز کروں تو یہودہ اسکریوتی وہاں پر گیا اس نے سردار کہنوں کو اس ساری فوج کو اس پورے ٹولے کو اکٹھا کیا وہ سارے لوگ آتے ہیں اور آ کر یسو مسیح ان سے کہتے ہیں کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو وہ کہتے ہیں یسو کو جو ناصری ہے یسو مسیح کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں یسو مسیح کی آواز کی پاور سے ہی وہ لوگ پیچھے گر جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ ان کو اٹھنے کا فضل بھی یسو مسیح نہیں دیا تھا اگر وہ چاہتا تو وہ دوبارہ اٹھی نہ پاتے کبھی تو وہ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کسے ڈھونڈتے ہیں انہوں نے کہا یسو ناصری کو انہوں نے کہا میں ہی ہوں اور اگر تم میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں ہی ہوں تو باقی شاگردوں کو جانے دو وہ اپنے شاگردوں کی حفاظت کا انتظام کر رہے تھے لیکن شاگردوں نے یسو مسیح پر ڈپینڈ نہیں کیا وہ خود ہی بھاگ گئے تھے وہاں پر اور اب پترس نے جب دیکھا کہ یہودہ اسکریوتی آیا ہے اس نے یسو مسیح کو چوما پترس نے دیکھا کہ یسو مسیح نے اتنے سارے لوگوں کو گرا دیا ہے تو اگر ہم یہاں پر کچھ قتل و غالط بھی شروع کرتے ہیں لڑائی بھی شروع کرتے ہیں تو شاید یسو مسیح پھر موں سے کچھ بولے اور یہ سارے لوگ فارغ ہو جائیں تو اس نے حمد کی اس وجہ سے اس کے اندر حمد آئی تھی کیونکہ یسو مسیح کے نام لینے سے ہی وہ لوگ گر پڑے تھے تو پترس کے اندر حمد آئی جس طرح جب یسو نے یسو مسیح کو پانی پر چلتے دیکھا تھا تو اس نے کہا کہ میں آؤں تو یسو نے کہا تھا تو کیونکہ وہ جلد باز تھا اور یسو مسیح کے جواب سے پہلے ہی اس نے کیا کیا تلوار کو چلا دیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ یسو مسیح نے تو گرفتاری دے دی ہے یسو مسیح نے تو کہا ہے ہم تلوار کو میان میں رکھو اور ہم لڑیں گے نہیں ہم ان کے ساتھ جائیں گے تو وہاں پر پھر سارے شاگرد بھاگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کوئی مقابلہ نہیں کرتے وہ یسو مسیح کا ساتھ نہیں دیتے یہ ڈیفیکٹیو جو ڈیسائپلز ہوتے ہیں بیسیکلی ایسے شاگرد جو اس طرح سے ڈیفیکٹ کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے وہ امپیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر صبر نہیں ہوتا صبر نہیں ہوتا اور وہ ان پرپیرڈ بھی ہوتے ہیں یعنی ان کی تیاری بھی نہیں ہوتی شاگردوں کی بھی تیاری نہیں تھی بلکل بھی سلسلے میں اس کی کوئی تیاری نہیں تھی وہ ان پرپیرڈ تھے اور امپیشنٹ تھے امپلسیف کا مطلب یہ ہے کہ جلد باز تھے امپیشنٹ تو تھے ہی تھے امپلسیف جلد بازی میں کیا کرتے تھے جلد بازی سے قدم اٹھانے والے کہ جلدی جلدی میں یہ کرنوں جلدی جلدی میں وہ کرنوں بلا سوچے سمجھے وہ قدم اٹھاتے تھے لیکن خیر یسو مسیح نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ وہ کبھی بھی ڈیفیکٹ نہ کریں کبھی بھی دور نہ جائیں سو خدا نے ان کو خود سنبھالا اور خود بچایا اور گرفتاری خود دی اس نے اپنے جلال کو اپنے اختیار کو ظاہر کیا اس نے اپنی پاور کو دکھایا کہ کوئی مجھ سے میری جان نہیں لیتا کوئی مجھے آ کر زبردستی یہاں پر نہیں پکڑ رہا بلکہ میں خود اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہوں میں خود اپنی جان دے رہا ہوں اور خود ہی اس کو واپس لے لوں گا سکرامدہ آپ سب کو برکت دے آپ سب کے ساتھ ہو God bless you